اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو سبسکرائب کا بٹن تب آئے اور بیل آئیکن پلک کے کنام مت بھولیے اس سے آپ کو میری ہی نئی ویڈیو کے نوٹفکیشن آتی رہے گی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ لوگ ساتھ ایک اور نئی ریسیپی شیئر کرنا جاریے ہیں وہ ہے چوکلیٹ براؤنیز تو اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو تھمزب دیجئے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چوکلیٹ براؤنیز بنانے کے لیے میں نے انگریڈینٹس لیا ہے ایک کپ آپ فلور لے لیں ہاف کپ کوکو پاوڈر ایٹی پرسنٹ میں نے بٹر لے لیا ہے آپ ایک لارج لے لیں اس میں سے آپ ایٹی پرسنٹ لے لیں بٹر ساتھ میں میں نے لیا ہے یہ چوکلیٹ تھوڑی سی یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو آپ پیسے میں کر لیں چھوٹی سی چوکلیٹ لے لیں آپ یہ بیکنگ سوڈا لے لیں ون ٹی سپون بیکنگ پاوڈر ون ٹی سپون لے لیں تین انڈے لے لیں ون کپ آئسنگ شوکر اور ونیلا ایسنس بھی ٹو ڈروپس لے لیں آپ نے اب ہم انڈے ڈالیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے میں نے انڈے ڈال دیا ہے جی اب ہم اس کو بیٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی بیٹ ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے ہو رہا ہے اس کو تب تک کرنا ہے جب تک کریمی نہ ہو جائے اب ہم اس میں تھوڑی تھوڑی کر کے آئسنگ شوکر ڈالیں گے اور بیٹ بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میں تھوڑی ڈال دی اس کو بیٹ کرتی رہی ہوں میں دیکھیں ساری ایڈ کر دیا اب اس کو پوری طرح بیٹ کر لیں اب میں بٹر ایڈ کر رہی ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا سارا ایڈ کر دیں آپ دیکھیں جی ایڈ ہو گیا اب اس کو بھی آپ بیٹ کر لیں تھوڑا سا میلٹ ہونا چاہیے بٹر ٹھیک ہے آپ پہلے سے نکال لیں اس کو فریج میں سے یہ دیکھیں جی اب ہم اس کو بیٹ کرنے لگیں یہ یہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ بیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے انڈے اور بٹر ساتھ اب ہم اس میں ٹو ڈرپس ونیلا ایسن ڈالیں یہ دیکھیں ایک ڈرپ اور یہ دو ڈرپ دیکھیں جی اب کوکو پاورڈر ڈالنا ہے آپ نے سارا جو میں نے آپ کو ہاف کپ بتایا تھا اب اس کو آپ بیٹ کر لیں ساتھ ہی کرتے رہیں کرتے رہیں جب تک یہ بلکل ہی اس کا بیٹر نہ بن جائے کرتے رہیں اس کو اب میں ڈال رہی ہوں چوکلیٹ میں نے اس کو پیسز میں کر دیا تھا یہ ہم نے اب اس کو بیٹ کریں گے اب ہم اس میں بیکنگ پاورڈر اور بیکنگ سوڈا ڈالیں گے اب آپ اس کو بیٹ کر لیں اب میں اس میں میدہ ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے میدہ ایڈ کر دیا آپ نے تب تک اس کو بیٹ کرنا ہے جب تک میدہ غائب ہی نہ ہو جائے کرتے رہیں جب تک میدہ غائب نہ ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میدہ غائب آپ اس کے بیٹر کو آپ اس کے پاس چلا لیں ٹھیک ہے پاس رکھنا ہے اگر زیادہ دور کریں گے تو کھلم کھلا رہی ہو جائے گا میرا بیٹر تھوڑ سے تھک تھا اس لئے میں اس میں دودھ بھی آئٹ کر دیا ہے دیکھیں جی میں نے پین گریز کر لیا آپ آئل سے بھی گریز کر سکتے ہیں بٹر سے بھی گریز کر سکتے ہیں اگر بٹر سے گریز زیادہ اچھا ہوگا اب ہم اوون کو پری ہیٹ کر لیں گے اب ہم بیٹر ڈالیں گے کنٹینر میں جس کو میں نے گریز کیا تھا دیکھیں جی میں نے کر دیا ہے ایڈ اب میں اس کو اوون میں ڈال رہی ہوں یہ تقریباً بیس منٹ میں تیار ہو جائے گا وہ بھی وان ایٹی ڈگری پر دیکھیں جی ہمارے کیک رڈی ہو گئے بہترین سا لیکن پھر بھی اب ہم اس کو ترپک سے چیک کر لیتے ہیں چیک کر لیتے ہیں لیکن دیکھیں ہمارے ترپک بلکل ہی کلین تھی دیکھیں جی ہمارے سوفٹ کیک ہے بہت مویسٹ ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں جی کتنا سوفٹ ہے میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنا سوفٹ ہے یہ اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا تو ملتی ہوں میں اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتی ہے 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 ملتی ہے